ہم نالج اپلیکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو نالج اپلیکیشن میں ایک کانسپٹ ہے الیکٹرونک پرفارمنس سپورٹ سسٹمز کا یہ سسٹمز جو ہیں یہ عام طور پر آٹومیٹڈ سسٹمز ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے وہ اس کی ڈیفنیشن میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں an integrated electronic environment that is available to and easily accessible by each employee and is structured to provide immediate individualized online access to the full range of information software, guidance, advice and assistance data, images, tools and assessment and monitoring systems to permit job performance with minimal support and intervention by others employees کے لیے ایک ایسا سسٹم بنا دینا کہ اسے جس جس طرح کی information کی ضرورت ہے اور اسے جو جو resources چاہیے information کے علاوہ بھی جو resources ہیں وہ اس طرح سے اسے provide کیا جائیں کہ وہ independently اپنا کام کرسکے اور اپنی task کو perform کرسکے ایک اور اس کی definition ہے اسے بھی اندازہ ہوگا a computer software that improves employee performance by reducing the complexity اور number of steps required to perform a task اب اس میں کیا ہے کہ complexity بھی reduce ہو number of steps بھی reduce ہو providing the performance information and employee needs to perform a task اسے ہر طرح کی information ملے اور providing a decision support system اسے decision support system کو ہی provide کرے وہ software that enables an employee to identify the action that is appropriate for a particular set of conditions کہ کسی خاص environment میں کسی خاص problem کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی خاص task کو perform کرتے ہوئے اس کو جس طرح کی information چاہیے اسے جو resources چاہیے اسے ایک decision support system چاہیے ان کاموں کے لیے یہ system اس کی help کرتا ہو اس کی example آپ یہاں پہ دیکھئے یہ ایک EPSS کا system ہے اس میں آپ دیکھئے درمیان میں ایک employee ہے اور employee کے پاس resources کون کون سے ہیں ادھر databases ہوں گے ان databases میں کیا ہوگا glossary glossary means کہ کوئی term اسے سمجھ نہیں آرہی اس کی definition دیکھ لے اس میں references ہوں گے اس میں documents ہوں گے اس میں examples ہوں گی اسی طرح سے اس طرف job aids اسے available ہیں اس میں کیا ہے decision aids کہ اس نے کونسا step کیسے کرنا ہے decision کیسے لینے ہیں اس میں لکھاو ہے coaching اور coaching کے سامنے لکھاو ہے tasted شکل میں کہ اسے ایک coach یا ایک سے زیادہ coach available ہوں کہ جن سے وہ پوچھ سکے جن سے وہ guidance لے سکے اور ان coaches کا جو tacit knowledge ہے وہ اس کی access میں ہو اس کے بعد manuals ہے online manuals کہ کام کو اس نے کیسے perform کرنا ہے اس میں جو steps ہیں وہ manuals کے شکل میں لکھے ہوئے ہوں اور اس کو پتا ہو کہ یہ manuals کہاں پڑے ہیں مجھے کہاں سے استعمال کرنے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے system sport system sport کے اندر online help ہے اس میں tutorials ہیں اس میں navigational help ہے اب یہ help کے مختلف شکلیں ہیں اور یہ بھی اس میں چونکہ software کا حصہ ہے تو اس کے یہ online form میں available ہیں اس کے بعد ہے learning aids کہ وہ اگر سیکھنا چاہتا ہے کوئی نئی technique یا کوئی نیا process تو کہاں سے سیکھے اس میں ہے cbt اور e-learning یہ cbt ہے computer based teaching یا training تو cbt یا e-learning کے ذریعے سے وہ کوئی course کر لے وہ کوئی certification کر لے اس کے نتیجے میں وہ سیکھ پائے اس کام کو اس کے بعد ہے جی اس میں simulations اب simulations بھی کسی کام کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو record کر کے رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہے اس میں demonstrations کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو demonstrations ہیں یہ demonstrations جو ہیں یہ ویڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہیں یہ audio کی شکل میں ہو سکتی ہیں یہ کسی چارٹ کی شکل میں ہو سکتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو چاروں sides پہ جو اس کو knowledge چاہیے knowledge کے ہر طرح کے resources وہ چاہے taste ہو چاہے اس میں چاہے وہ explicit ہو وہ اس کے لیے پوری طرح سے available ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ electronic performance port system جو ہے ایک employee کی performance کو improve کرنے کے کام آتا ہے